مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کی بات میں وزن ہے یقیناً سیاست میں مولانا فضل الرحمن صاحب بادشاہ کی حصیت رکھتے ہیں ان کی سیاست سے بہت سارے لوگوں کو میرے سمیت اختلاف بھی ہے بہت ساری ایسی باتیں بھی سیاست میں ہو جاتی ہیں جن سے انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور وہ سیاست داگدان ہو جاتی ہے انسان خود بیدال نہیں رہتا تو مولانا فضل الرحمن صاحب کی رات سے جو خبریں چل رہی ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد کی بات اور خان صاحب کی جماعت نے ان کے ساتھ اتحاد کی بات کی ہے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن مولانا آپ نے کہا کہ فوج کا بیانیہ دفن ہو گیا تو آپ نے بھی عمران خان صاحب کو جو یہودی ایجنٹ کہا تھا اگر اتحاد بن گیا تو یہ بیانیہ بھی دفن ہو جائے گا دبائی پاکستان سوادعظم جماعت کی نمائندگی کر رہی ہے سوادعظم کون ہے آہل سنت والجماعت یا رسول اللہ کہنے والے دادا گنج بکش علی حجویری کے ماننے والے حضور غوث العظم پیرانے پیر کو ماننے والے سوفیہ اکرام کے افقار کو پھیلانے والے سوال یہ ہے کہ سوادعظم جماعت الیکشن میں جیت کر سامنے کیوں نہ آئی میاں نواز شریف صاحب آپ کی سیاسی بزیرت کو میں سلام ہی پیش کرتا ہوں کہ آپ کی سیٹیں بہت تھوڑی ہیں اور آپ حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں اور ان کو ساتھ ملا کہ اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابات کا کس کو انتظار نہیں تھا اتنا شدت سے انتظار تھا ہر اس شخص کو جو سیاست سے لچسوی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اور عام آدمی کو اتنا زیادہ انتظار تھا کہ وہ یہ زیادہ تھا کہ کسی طرح ہمارا ملک ترقی کرے اور وریب آدمی اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے امیر تو حکومت کے اندر ہوں یا باہر انہوں نے اتنا سرمایہ اگھٹھا کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی پورتہ آئیش زندگی ہر دور میں گزارتے ہیں انہیں کوئی مشکل نہیں ہے وہ پاکستان میں ہوں تو پھر بھی آیاشی کرتے ہیں اور اگر اور سرمایہ بڑھ جائے تو پھر بیرون ملک محلات بھی بنا لیتے ہیں اور دولت پر شفٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاکستان کا علمیہ ہیں کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے جو ریاست کلمے کے نام پر مارز وجود میں آئی جب اس کے اندر سودی نظام رائد ہے اور ہمارے جاہل حکمران پر زفا یہ کہتے ہیں کہ سود کے علاوہ نظام ہی کوئی نہیں تو ہم سلطنت کیسے چلا سکتے ہیں تمہیں سود کے علاوہ نظام نظر نہیں آیا لیکن قرآن میں ایک ایسا نظام دے رکھا ہے کہ اہل قرآن یعنی قرآن کو سمجھنے والے قرآن کے نفاظ کی بات کرنے والے اگر اقتیدار میں آئیں اور ان کو موقع ملے تو وہ قرآن کے نظام کو نافذ کریں گے بھی اور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ان کی نیت پر شک کرنا مناسب نہیں ہے لیکن ریاست مدینہ بنانے کے لیے جب انہوں نے نعرہ لگایا تو مذہبی توقعات ان کے قریب ہوئے سارے نہیں لیکن کچھ ہوئے ان میں بڑی بڑی شخصیات ہیں حضرت پیر طریقت پیر نور الحق قادری سیفی صاحبیہ سے لوگ جو عظیم گتی نشین بھی ہیں عالم بھی ہیں صوفی بھی ہیں صاحب تقویہ بھی ہیں سنی اتحاد کانسل کے چیرمین حضرت صاحب زادہ حامد رضا صاحب جو محدث عظم رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں بہترین سیاسی بصیرت رکھتے ہیں اور بہت ساری شخصیات ہیں آستانہ علیہ بیرہ شریف کے سجادہ نشین نے بھی آخر میں یہ فیصلہ کیا اور ان کا یہ فیصلہ بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ اگر خان صاحب نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تو مشایخ اور علماء ان کے قریب ہوں گے تو کہیں اگر وہ غلطی بھی کھائیں گے تو ان کی راہنمائی کی جائے گی اور خان نے تو خود یہ کہا کہ میں دین کو اتنا سمجھتا نہیں ہوں اور سمجھتا نہیں تھا لیکن اب میں نے صوفیہ اکرام کی فکر اور ان کے نظریات اور تعلیمات رسول کو پڑا ہے اور پڑ رہا ہوں اور یہاں تک کہ جیل میں انہوں نے قرآن مجید کو کئی بار ترجمے اور تفسیر سے مکمل کیا ہے یہ بات سیکھنے کی ہے کہ کسی وقت بھی انسان اگر سیکھنا چاہے تو ایک ذہین فتین دلچسپی رکھنے والے انسان کے لئے سیکھنا مشکل نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مغربی دنیا میں پڑا اور کرکٹر تھا ایک کرکٹر کی حیثیت سے دنیا میں جانا پچانا گیا پھر ایک سیاسی لیڈر بھی بن گیا اور جب کرکٹ میں تھا تو اس وقت بھی انہیں کامیابی ملی پاکستان کو ورلڈ کپ ملا پھر صحت کے اوپر کام ہوا کینسر ہسپیٹرز کی شکل میں اور پھر آپ دیکھیں نمل یونیورسٹی یعنی ایڈوکیشن پر کام ہوا پھر قادر یونیورسٹی جس میں خالصتاً سوفی ازم تصوف کی تعلیمات پر کام ہو رہا تھا تو یہ ساری باتیں اس وقت ہی ممکن تھی جب ان کے پیچھے کسی ایسی روحانی شخصیت کا ہاتھ ہو جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے بھی علامہ محمد اقبال جیسے روحانی مرد کرندر کا ہاتھ تھا اور ان کی تربیت تھی اور پھر بہت سارے مشائخ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ سمیت ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو پاکستان مارز وجود میں آیا ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم بات سمجھتے نہیں اس لیے کہ ہم سیاسی طور پر جس بھی جماعت سے وبستہ ہوتے ہیں اس لیڈر سے اتنی اندی محبت کرتے ہیں کہ وہ سیاہ کرے تو اسے بھی سفید کہیں گے جھوٹ کنے تو اسے بھی سچ کہیں گے جبکہ جب ہمارا شعور اور ہماری تعلیم اور ہماری فکر اس نہج پہ پہنچ جائے کہ غلط کو غلط کہیں چاہے اپنا لیڈر ہی کیوں نہ ہو آپ دیکھ لیں کہ جس جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا جس سے انتخابی نشان چھین لیا گیا جسے دبایا گیا جس پر مقدمات دو سو سے زائد بن گئے جس کے لیڈر پابندے سلاسل ہیں جن کی خواتین جیلو سے ہو کے الیکشن لڑ رہی ہیں اور نواز شریف صاحب جیسے بہت بڑے لیڈر کے مقابلے میں بیس ہزار کی لیڈ سے ڈاکٹر یاسمین راشد جیت رہی ہیں کینسر کی مریض اور وہ بھی جیل میں کمپینٹ چلا ہی نہیں سکی تو اس جماعت کو لوگوں نے اتنا ووٹ دیا اتنا ووٹ دیا کہ وہ آج بھی سب سے زیادہ سیٹیں لے کر میدان میں موجود ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان میں نے رات کو سنا اور ان کے بیان کی اس وقت بڑی میڈیا پر اور عوامی حلکوں کے اندر حلچل مچی ہوئی ہے کہاں کہ نو میئی کا بیانیاں دفن ہو گیا ہے کس کا بیانیاں تھا یہ فوج کا بیانیاں تھا اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر فوج کا یہ بیانیاں تھا کہ نو میئی کو غداروں نے ملک کے ساتھ غداری کی تو آج ان کا بیانیاں اس لیے دفن ہو گیا کہ لوگوں نے انہی لوگوں کو سب سے زیادہ ووٹ دیئے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی بات میں وزن ہے یقیناً سیاست میں مولانا فضل الرحمان صاحب بادشاہ کی حصیت رکھتے ہیں ان کی سیاست سے بہت سارے لوگوں کو میرے سمیت اختلاف بھی ہے بہت سری ایسی باتیں بھی سیاست میں ہو جاتی ہیں جن سے انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور وہ سیاست داگدان ہو جاتی ہے انسان خود بے داگ نہیں رہتا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی رات سے جو خبریں چل رہی ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد کی بات تو عمران خان صاحب کی جماعت نے ان کے ساتھ اتحاد کی بات کی ہے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن مولانا آپ نے کہا کہ فوج کا بیانیت دفن ہو گیا تو آپ نے بھی عمران خان صاحب کو جو یہودی ایجنٹ کہا تھا اگر اتحاد بن گیا تو یہ بیانیت دفن ہو جاتا ہے میں جا رہا ہوں کہ ایسی فکر سماشرے کے اندر اور ایسی سوچ کے لوگ پیدا کیے جائیں پروفیسر پروکٹو تحرکادری صاحب نے نظام کے تبدیلی کی بات جب کی تو مذہبی حلقوں نے بھی انہیں تنقید کا نشانہ کنایا گانت دموت کی سیاست ہمارے ملک میں بہت عام ہے ان کی پگڑیوں چھانی گئی لیکن وہ اسی نظام کی بات کر رہے تھے جس نظام میں رہ کر آج تک الیکشن کے نتیجے میں کوئی مضبوط حکومت نہیں آئی مولانا آپ اگر اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا نام لیتے ہیں تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ نظام تو نظام کون خراب کر رہا ہے نظام میں کون لوگ ہے چند لوگ ہیں اس میں پاک فوج ملوث نہیں ہے اس میں وہ پاک فوج جو لاکھو کی تعداد میں لوگ سوئے ہوتے ہیں اور وہ ہمارا پہرہ دے رہی ہوتی ہے جو ہماری سرحدو کی محافظ ہے چند لوگ ہر طبقے میں سیاسی لیڈروم میں بھی گدار بھی ہو سکتے ہیں منافق بھی ہو سکتے ہیں علماء میں بھی گدار موجود ہوتے ہیں وقالاء میں بھی دو نمبر لوگ موجود ہیں تو فوج میں بھی شاید لوگ کچھ ایسے ہوں برحال اسٹیبلشمنٹ کا نظریہ اور ان کا بیانیاں آپ کے قول کے مطابق اگر دفن ہو گیا ہے تو آپ کا بھی بیانیاں دفن ہو جائے گا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے لیکن اس سیاسی اتحاد کا اختلاف کم از کم میں نہیں کرتا کہ اگر خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت زیادہ مضمت کی ہے اور بہت زیادہ مرمت کرتے رہے تو شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دیگر جماعتوں میں ہر دور کے اندر آپ اقتدار کا حصہ ہو جاتے ہیں آج اگر آپ نے ان کو چھوڑا ہے تو خان صاحب یہ سوچتے ہوں گے کہ ان سے ہٹ کے اگر وہ ہمارے ساتھ ہمارے بیانیے سے متفق ہو کے کام کریں جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ انتخابات داندلی زیادہ ہیں تو میرا موقف بھی یہی ہے کہ انتخابات داندلی زیادہ ہیں اس پر ہمارا موقف ملتا ہے تو اچھی بات ہے کہ کوئی مضبوط حکومت اگر سامنے آ جائے جو ملک کے لیے بہتر ہو تو سیاسی اتحاد بنتے رہتے ہیں ہاں ان میں نیت درست اور ملک کی ترقی کے لیے کام ہونا چاہیے تیاریک لبائی پاکستان سوادعظم جماعت کی نمائندگی کر رہی ہے سوادعظم کون ہیں اہل سنت والجماعت یا رسول اللہ کہنے والے دادا گنج بخش علی بجویری کے ماننے والے حضور غسل عظم پیرانے پیر کو ماننے والے صوفیہ اکرام کے افکار کو پھیلانے والے سوال یہ ہے کہ سوادعظم جماعت الیکشن میں جیت کر سامنے کیوں نہ آئی اس میں ہماری سیاسی غلطیاں موجود ہیں اگر ہم نے اپنے بڑوں سے سیاست سیکھی ہوتی ملنا شاہ مند نورانی رحمت اللہ علیہ ملنا شاہ مند نورانی رحمت اللہ علیہ ملنا شاہ نیازی شخصیات اور آج بھی بیرہ شریف کے سجادہ نشین جو نہائی دانش مند شخصیت اہل سنت کے اندر ایک فکر کی حیثیت رکھتے ہیں ان سے تربیت لی جائے اور ان کو ساتھ رکھا جائے ان سے مشاورت لی جائے کفر و شرک کے نارو میں بہت زیادہ شدت نہ کی جائے جو جماعت میں نہیں ہے نہ کسی آستانے کو معاف کرنا ہے نہ کسی گدی نشین کو معاف کرنا ہے نہ کسی سیاسی لیڈر کو معاف کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے آل سنت کے جمعی مشائخ علماء کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے ایک ترتیب بنانی ہے اٹھائیس لاکھ ووٹ تحریک لبائک کو پڑے میں سلام پیش کرتا ہوں کارکنان کو جنہوں نے نظریے پر ووٹ دیا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایم کئی او ایم چودہ پندرہ لاکھ ووٹ دیکھ کے پندرہ سیٹیں لے رہی ہے اور ہمیں اٹھائیس لاکھ ووٹ ملے اور ایک سیٹ بھی نہیں ہے اس کی وجہ ہماری اپنی سیاسی غلطیاں ہیں جماعت اسلامی بھی ابھی سوچ رہی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا امیر جماعت اسلامی نے تو اسطیفہ بھی دے دیا حفظ نیم الرحمن صاحب آپ کی دیانتداری کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن مذہبی جماعتیں مل کر بغیر کسی تعصب کے تعصب کی اینک اتار کے اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں جیسے تحریک لبائک ہے جماعت اسلامی ہے جمعیت علماء اسلام ہے جمعیت علماء اسلام سین ہے جمعیت علماء پاکستان کے کاری زوار بہادر صاحب بہت متحرک سیاسی لیڈر اور مذہبی رانماء ہیں سبزدہ ابو زبیر خیر ہیں سنی اتحاد کانسل کے چیئرمین ہیں آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر اور بیرہ شریف کے پیر صاحب کو آپ کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے وہ ایک فگر ہیں اور میں بیرہ شریف کا فارغ تحصیل بھی نہیں ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن وہ دانشمند مذہبی رانماء مذہبی پیشوہ اور سیاستدان ہیں اور وہ شدت کی بات نہیں کرتے وہ جوڑ کی بات کرتے ہیں اہل سنت کے توقعات میں میں گزارش کروں گا مفتی منیب الرحمان صاحب سے پیر سید حسین الدین شاہ صاحب مسلح امت سے اور بھی بہت سری شخصیات ہیں جن کا نام لیے بغیر کیا دیتا ہوں کہ آپ سب بیٹھ کر ایک لائے عمل تیار کریں کہ تحریک لبائی پاکستان قوت بن کر اوپر سکتی تھی انہی انتخابات میں اگر نہیں تو آنے والا وقت دور نہیں ہے کہ تحریک لبائی پاکستان اپنی حکومت بنا سکتی ہے حکومت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ سارے مشایخ علماء اگر دور ہیں تو ان کے سیاسی تحفظات ہیں اس میں آداب و احترام اختلاف رکھنے کے باوجود متدل پالیسی کو اپنانا ضروری ہے جو اہل سنت کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے نہائیت ضروری ہے اب تو یہ دو مسالک یا تین مسالک کی بات نہیں ہے اب تو ایک پیر صاحب کے دو خلفان بھی آپ اس میں اختلاف رکھتے ہیں اب ایک مسلک کے اندر ایک دوسرے کو کافر و مشرق رافضی و ناسبی کے فتوے لگا کر اس مسلک کا شرازہ بکھیرا جا رہا ہے اور اطلاعات یہ بھی ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ایسی کفتیں کارفرما ہیں جو ایک دو خطبہ کے درمیان بھی بہت بڑی دیوار بنا کر اہل سنت کا شرازہ بکھیر رہی ہیں گولڑا شریف جیسا آستانہ گولڑا شریف کے صاحبزادگان سجادہ نشینان اور کچھ ہمارے راولپنڈی کے خطبہ یہ سارا معاملہ آج میڈیا پر جس طریقے سے اچھال کے پیش کیا جا رہا ہے بتائے ذمہ دار کون ہوگا آپ نے سوادعظم کا شرازہ بکھیر دیا ہے ہمیں تو بزرگوں نے یہ بتایا تھا کہ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے جو صوفیہ کا ماننے والا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے وہ پگڑی کا رنگ کوئی رکھ لے وہ جماعت کا نام کوئی رکھ لے وہ ساری ہمارے فکر کے لوگ ہیں اور یہی فکر تھی مولانا شاہ مند نورانی نے جب پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار پیش کیا اور اپنی سیاسی قوت بدکھائی تو آپ متحدہ مجلس عمل کے بھی صدر بنے مولانا فضل الرحمن قاضی حسین احمد صاحب اور دیگر سارے لوگ ان کے ساتھ تھے اور مولانا فرنٹ پر کھڑے ہو کے لیڈ کر رہے تھے ان کا کردار تھا اور انہیں جب کچھ سیٹیں ملیں اور زلفقان علی بٹو کے دور میں جب انہوں نے الیکشن لڑا تو انہیں کہا گیا دوسری جماعت کی طرف سے کہ آپ کے پاس سیٹیں ہیں حکومت تو نہیں بنا سکتے اتحادی حکومت بنا کر آپ وزیراعظم بن سکتے ہیں تو مولانا نورانی کے یہ لفظ تھے کہ میری سیٹیں کم ہیں میں پوزیشن میں بیٹھوں گا میں چور دروازے سے حکومت میں نہیں ہوں گا آج خان صاحب بھی اگر اپنی سیٹیں پوری نہیں ہو رہی تو پوزیشن میں بیٹھیں کسی کی بساکی پر اگر حکومت میں آئیں گے تو حال بہت برا ہوگا اور مشاہباز صاحب نے کی ہے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میرا منڈیٹ کم ہے اور میں پوزیشن میں بیٹھوں گا تو آپ کی سیاست بچ بھی سکتی ہے اور عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن مارڈل ٹاؤن کے سانے کے بعد دروپٹر طائر القاندری کا وہ لفظ اور وہ گفتگو اور وہ بیانیاں ایک ایک قدم پر سچا ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ آپ ایک گالی بن چکے ہیں آپ لندن سے آئے اور یہاں بیٹھیں اور ایک بار پھر اپنا سیاسی جھنڈا اٹھایا اور وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے تھے اور دیکھیں آپ کو لوگوں نے رجٹ کر دیا ہے آپ رات کو ہارے ہوئے تھے کیا آپ کا زمین آپ کو نہیں کہتا کہ میں رات کو ہارا ہوں اور مجھے ایک خاتون کے ووٹ کاٹ کے میری تجوری میں ڈالے ہیں اور مجھے جتوا دیا گیا ہیں آپ دنکے کی چوٹ پر نئیم اور رحمان کی طرح کہیں کہ مجھے وہاں نے رجٹ کر دیا ہے مجھے تھوڑے ووٹ ملے ہیں میں کسی کے ووٹوں پر ممبر بن کے پارلیمنٹ میں جا کر وزیراعظم نہیں بننا چاہتا سچ تو یہ ہے لیکن سچ بولنا کوئی نہیں کہاں جاتا ہے دوہزار تھارہ میں بھی داندلی ہوئی تو کون کہتا ہے نہیں ہوئی ہم کو عمران خان صاحب کے ہر کام کا ساتھ تو نہیں دے رہے اور ساتھ آج بھی یہ ویڈیو ان کا ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے کہ ہر اس شخص کے لیے ہمارا پیغام ہوتا ہے جو درست بات کرتا ہے میاں صاحب نے کوئی صحیح کام کیا ہے تو اس وقت ہم نے ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا آزاد کشمیر میں جو جماعت بھی برسر اگزار آتی ہے جنہوں نے ختم نبوت پر کام کیا پیر علی ریزا بخاری صاحب اس وقت نون لیگ کے ممبر تھے جب انہوں نے ختم نبوت پر کام کیا ہم نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا پیر علی ریزا بخاری صاحب نے ختم نبوت پر کام کیا تو میں تحریک لبائک سمیت اپنی مذہبی جماعتوں سے مہتبانہ ملتمس ہوں کہ جس کا جو کردار ہے آج شیخ العدیس مولانا خادم حسین الرزبی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کے کردار کو ہم سلام پیش کرتے ہیں لیکن تحریک لبائک کے لوگ بھی کیا؟ ڈاکٹر تحر القادری نے جب نامو سے رسالت قانون بنوایا اور مولانا عبدالسطالحان نیازی نے جو خدمات پیش کی اور پیر محمد قلم شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمات کیا ان لوگوں کو بھی سلام عقیدت پیش کی جاتا ہے؟ کیا جب ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو پورے طریقے سے مولانا شاہ مندورانی رحمت اللہ علیہ کے پارلیمنٹ کے کردار سے لے کر آج تک بل ترتیب بیان کیا جاتا ہے ہم تو ویلچئر والے بابے کی بات کرتے بھی ہے کرتے بھی رہیں گے وہ عشق رسول تھا نڈر انسان تھا اس نے قوم کو بیدار کیا لیکن پیچھے سے جو تاریخ چلی آ رہی ہے اس کو مسخ بھی نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ظرف اتنا ہونا چاہیے کہ اپنا ہو یا بیگانہ جب وہ کوئی صحیح کام کرے تو اسے مبارک دینی چاہیے اللہمہ راجہ ناصر عباس شیعہ فکر رکھنے والے ہیں فکہ جعفریہ سے ان کا تعلق ہے ہمارا ان سے کوئی سلام دعا بھی نہیں لینا دینا بھی نہیں کوئی پسند ناپسند کی بات بھی نہیں لیکن وہ میدان میں کھڑا رہا عمران خان کے ساتھ تو آج کوئی اتحاد کی اگر بات چلتی ہے تو بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد نہ کیا جائے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ کھڑے رہے اگر آپ کھڑے رہتے تو آج آپ کا اتحاد ہوتا میں ڈاکٹر تیرون قادری صاحب پر کبھی بھی تنقید نہیں کرتا ہوں کبھی بھی کسی پر بھی تنقید نہیں کر رہا ہوں ہماری کیا حصیت ہے لیکن آج پاکستان عوامی تحریک کا جو رول ہے وہ بھی مجھے اتنا پسند نہیں آیا کہ پاکستان عوامی تحریک کو وہ نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن اگر وہ الیکشن میں موجود ہیں تو پھر انہیں خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیئے تھا اگر وہ خان صاحب کا ساتھ دیتے تو آج پھر راجہ ناصر عباس صاحب ایک شیٹ لے کر اتحاد کے لیے کیوں آگے ہوتے پھر پاکستان عوامی تحریک نے تو تحریک انصاف اور ان دونوں نے مل کر تو بہت بڑی نظام کی تبدیلی اور شعور کی بیداری کی جدوجہت کی ہوئی ہے تو پھر ان کا نمبر تھا جب آپ میدان خالی شوڑتے ہیں تو پھر کسی نے دعا نہ ہے لہٰذا تحریک لبائک ہی ہوتی اس کے ساتھ بھی اتحاد کی بات کی جا سکتی تھی سعاد رزمی صاحب ویسے سیاسی نصیرت رکھتے ہیں انہوں نے فارم پنتالیس کے حوالے سے تحریک انصاف کی مدد بھی کی ہے اور انہیں مبارک بھی دی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے یہی سیاسی دانشمندی ہے اور یہ کارکنان میں بھی ہونے چاہیے بڑے لیڈر جو ہیں ہماری ٹاپ لیڈرشیپ وہ وقتن وقتن اس طرح کے پیانات دیتے رہتے ہیں لیکن کارکنان کی تربیت میں بہت زیادہ کمی ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کوتان و تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جب کوئی پتہ کھیلنے کا وقت آتا ہے سیاست میں کامیادی کا وقت آتا ہے تو یہ پیچھے رہ جاتے ہیں قوت ہونے کے بعد سنی ادھاد کانسل کے چیئرمین آمید رزا صاحب کے اندر یہ صراحیت موجود ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن جب لوگوں کی پکڑی اچھانے جاتی ہے تو پیچھے اٹھ جاتے ہیں اللہ رب العالمین اس ملک میں رہنے والوں کا اور ہمیں ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر صوفیانہ فکر لے کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس ملک میں رہنے والوں کو بچانے کے لئے اور غریب کو بچانے کے لئے ایسی پالیسی مرتب کرنے جائیے کہ کوئی ایسی مضبوط ترین حکومت آئے جس کے نتیجے میں پاکستان کا وقار دنیا میں بلند ہو پاکستان کلمے کے نام پر مارز وجود میں آیا لیکن ظالموں نے اس کے ساتھ وہ ہاتھ کیا ہے کہ آج پاکستان کو